دوستو امیروں کی دنیا میں جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی چیز جس کے اوپر امیر لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس چیز کا نام ہے یارٹس اب آپ سوچیں گے کہ پانی کے اوپر چلنے والی کشتیوں پر اتنا پیسہ خرچ کرنا تو یاد رکھئے گا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ چار چیزوں کے اوپر بے تہاشا پیسے خرچ کرتے ہیں یا خرچہ کرتے ہیں پہلی چیز کا نام ہے ان کے محلات ان کے گھر دوسری چیز ہے ان کی گاڑیاں جو کہ پورے کافلوں کی صورت میں ہوتی ہیں تیسری چیز ہے امیروں کے اپنے پرائیویٹ جیٹس ہوای جہاز بے شک پھر وہ بوئنگ ہے یا کوئی بھی اور ہوای جہاز اور پھر آتی ہے چوتھی چیز جس کے اوپر امیر طبقہ بے حد خرچ کرتا ہے اس کا نام ہے یارٹس اب کسی غریب آدمی کے لیے یا کسی بھی میڈل کلاسیے کے لیے شاید یارٹس اتنی زیادہ اہمیت نہ رکھتے ہوں لیکن امیروں کی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس اس کی اپنی اون یارٹ ہے بھی یا نہیں اب یہ جو یارٹس ہیں یہ مختلف لینٹس میں ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قوالٹیز ہوتی ہیں مختلف امینٹیز ہوتی ہیں کچھ یارٹس اسی فٹ کی لینٹس سے شروع ہوتی ہیں تو کچھ جاتی ہیں پانچ سو فٹ تک لمبائی میں آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی چند انتہائی مہنگی یارٹس دکھاؤں گا ان کی سیر کرواؤں گا یقین کیجئے کہ ان کشتیوں کے اوپر ہی دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں کہ سمجھئے اربون ڈالرز ہی ہیں ویڈیو بہت مزہدار ہونے والی ہے اس ویڈیو کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس کو شروع سے لے کر آخر تک کمپریٹ ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا پہلی یارٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے دبائی اور اس یارٹ کی قیمت ہے 400 ملین یو ایس ڈالرز 400 ملین امریکی ڈالرز یہ یارٹ دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم کی ذاتی یارٹ ہے 2006 سے 2009 تک یہ یارٹ دنیا کی سب سے لمبی سب سے بڑی یارٹ تھی اس یارٹ کی ٹوٹل لیمت یا لمبائی ہے 530 فٹ چڑائی کی بات کی جائے تو یہ یارٹ بہتر یعنی کہ 72 فیٹ چوڑی ہے دبائی کے شیخ کی اس یارٹ کے آٹھ ڈیکس ہیں جس میں عملے کے 88 یعنی کہ 82 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس یارٹ میں کپیسٹی ہے 115 یعنی کہ 115 گیٹس کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی اس یارٹ پر ایک سویمنگ پول موجود ہے جس کی لمبائی 10 میٹر ہے اس کے علاوہ اس میں ایک سکوش کوٹ بھی ہے ایک سینما موجود ہے 20 ادد وارٹر بائکس اس یارٹ کے اندر موجود ہیں ایک فل سائز لابسٹر ٹینک موجود ہے ایک ڈسکو موجود ہے جبکہ ساتھ میں ایک بہت بڑا میسیو ڈائننگ ہال بھی موجود ہے اس ڈائننگ روم کے اندر ایک وقت میں 90 لوگ بیٹھ سکتے ہیں یارٹ کے اوپر اپنا ایک الگ سے ہیلیکاپٹر پیڈ بھی موجود ہے اس یارٹ کی سپیڈ 26 ناٹس ہے نیکسٹ نمبر پر ہے اس یارٹ کی قیمت ہے یہ یارٹ ابودابی کے شاہی خاندان یعنی کہ الناحیان فیملی کے ایک شہزادے منصور بن زید الناحیان کی ذاتی یارٹ ہے منصور فیمز فوٹبال کلب مانچسٹر سٹی کا بھی اونر ہے یا مالک ہے شہزادہ منصور کی نیٹ ورث ہے 22 بلین یو ایس ڈالرز یہ یو اے ای کے نائب وزیراعظم بھی ہیں ان کی یارٹ ایم وائے اے پلس 482 فٹ لمبی ہے 482 فٹ اس یارٹ کی سپیڈ تقریبا 23 ناٹس ہے میکسمنگ سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ یارٹ 25 ناٹس یعنی کہ 25 ناٹس تک ٹریول کر سکتی ہے یہ یارٹ دنیا کی دس بڑی یارٹس میں سے بھی ایک ہے اس یارٹ پر بھی ایک سویمنگ پول موجود ہے اس کے اوپر دو سپیشل ہیلی پیڈز موجود ہیں جہاں پر ہیلیکاپٹرز یا دو ہیلیکاپٹرز ایک ہی وقت میں لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ یارٹ پر ایک جیکوزی بھی موجود ہے فٹنس روم یا جم بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس یارٹ میں ایک کانفرنس روم بھی ہے ایک اٹنٹینمنٹ روم بھی ہے جسے آپ سینما بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس یارٹ کے نیچے انڈر وارٹر لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اس یارٹ کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور وہ نام ہے ٹو پاس نیکسٹ نمبر پر ہے ازام اس یارٹ کی ٹوٹل پرائس یا ٹوٹل قیمت ہے 605 ملین یو ایس ڈالرز 605 ملین امریکی ڈالرز اس یارٹ کے مالے کا نام ہے شیخ خلیفہ بن زید الناحیان جی ہاں ایک اور اماراتی شہزادہ شیخ کا اس یارٹ کے اوپر سالانہ خرچہ ہے 60 ملین یو ایس ڈالرز کا یہ یارٹ سال 2013 میں بنائی گئی تھی اور اس کی ٹوٹل لمبائی ہے 590 فٹ اس یارٹ کی ٹوپ سپیڈ ہے 32 نوٹس 32 نوٹس اس یارٹ پر 60 یعنی کہ 60 کرو میمبرز ہیں جبکہ 35 مسافروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی اس یارٹ میں سہولت موجود ہے اس شپ کی چڑائی 50 میٹرز ہے اس کی اوپر بھی ایک ہیلی پیڈ موجود ہے اس یارٹ کے بھی ملٹیپل ڈیکس ہیں ان ملٹیپل ڈیکس میں ہر طرح کا روم موجود ہے 50 کے قریب چھوٹے سائز کے کمرے ہیں ایک ماسٹر بیڈ روم ہے شیخ خلیفہ کی اس یارٹ میں بھی آپ کو ہر ایک چیز ایسی نظر آئی گی کہ آپ نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوگی اپنی تمام تر سہولیات کے ساتھ یہ یارٹ صرف تین سالوں کے اندر اندر بنائی گئی تھی اس کے بعد نمبر ٹو کے اوپر جو یارٹ ہے اس کا نام ہے ایکلپس ایکلپس نام کی اس یارٹ کی ٹوٹل قیمت ہے 1.5 بلین یو ایس ڈالرز یہ یارٹ سال 2010 میں ریلیز کی گئی تھی اور اس کی ٹوٹل لینڈ ہے 533 فٹ یارٹ کی تاریخ میں یہ دنیا کی چوتھی سب سے لمبی سب سے بڑی سپر یارٹ ہے یہ ریکارڈ اس وقت بھی اسی یارٹ کے نام پر ہے اس یارٹ کی رفتار ہے 22 نوٹس 22 نوٹس اس یارٹ میں ایک سپیشل قسم کا فیچر لگایا گیا ہے جو کہ جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس یارٹ کے ارد گرد موجود تمام کیمراز بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس یارٹ کو اتنی پریبیسی دی گئی ہے کہ جب بھی یارٹ کا مالک بٹن دبائے گا اپنا یہ سسٹم ایکٹیویٹ کر دے گا تو اس کے یارٹ کی کوئی بھی کیمرہ تصویر لے ہی نہیں سکے گا اس یارٹ میں دو میجر یا لارج سائز کے سویمنگ پولز موجود ہیں بی سے اوپر گیسٹ رومز موجود ہیں ڈسکو، جیم، انٹرٹینمنٹ روم یا سینما، ڈائننگ کا ایریا، ملٹیپل بات، ہارٹ ٹبز، دو ادد ہیلی پیڈز یہ سب کچھ بھی اسی یارٹ کے اندر موجود ہے اس یارٹ کے مالک کا نام ہے رمان ابراہمویچ یہ شخص ایک رشین اسرائیلی اوریجن کا بزنس مین ہے رمان دنیا کے مجھور زمانہ فوٹبال کلب چیلسی کا بھی اونر ہے اہبرامویچ اور شیخ منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی فوٹبال فیلڈ کے اوپر ٹھک تھا قسم کی رائیولری ہے شیخ منصور کے فوٹبال کلب کا نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ ہے مانچسٹر سٹی اہبرامویچ اون کرتے ہیں چیلسے کو اور یہ دونوں اپنی ٹینز کو ایک دوسرے کے خلاف اسپیشلی جتانے کے لیے اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے فوٹبال کلب میں اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ کئی مرتبہ تو انہیں زیادہ پیسہ لگانے کی وجہ سے فائن تک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو نمبر ون کے اوپر جو یارٹ ہے اس کا نام ہے ہسٹری سپریم اس یارٹ کی قیمت ہے 4.8 بلین یو ایس ڈالرز 4.8 بلین یو ایس ڈالرز اچھا اس یارٹ کی نہ تو کوئی ہائی قسم کی سپیڈ ہے جیسے میں نے آپ کو باقی تمام یارٹ کے بارے میں دکھائی اس یارٹ میں کوئی بہت زیادہ فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں کمپیر ٹو ان تمام یارٹ کے جن کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اس کے علاوہ اس یارٹ کا کوئی بہت زیادہ سائز بھی نہیں ہے یہ ایک انتہائی چھوٹے سائز کی یارٹ ہے اس یارٹ کی اتنی بڑی قیمت کی صرف ایک ریزن ہے کہ یہ دنیا کی واحد یارٹ ہے جو کہ گولڈ، پلاتینم اور دنیا کی کئی دیگر مہنگی دہاتوں سے بنی ہوئی ہے اس یارٹ کے مالک کا نام ہے رابرٹ کوپ رابرٹ ایک ملیشین بزنس مین ہے اور ان کی نیٹ ورث 5 بلین یو ایس ڈالرز سے زیادہ ہے ایک اور میگزین کے مطابق رابرٹ کی ٹوٹل نیٹ ورث وہ 10 بلین یو ایس ڈالرز سے زیادہ ہے اس یارٹ کے اندر ایک لگجوریس ماسٹر سویٹ ہے اس یارٹ کا جو انٹرٹینمنٹ روم ہے اس کی دیوار ایک شہاب ساکب کے یعنی کہ میٹیورائٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے اسی یارٹ کے اندر ایک ٹی ریکس کا دھانچہ بھی موجود ہے اس ڈائنسور کا یہ دھانچہ اصل ہڈیوں کو ترتیب کے ساتھ کھڑا کر کے بنایا گیا ہے رابرٹ نے ڈائنسور کا یہ دھانچہ سپیشل ایریزونا سے منگوایا تھا اور اس ٹی ریکس کے اصل ہڈیوں کے دھانچے کی قیمت 90 ہزار یو ایس ڈالرز ہے اب ان کچھ باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں دوستو کہ اسی یارٹ کی 4.8 بلین یو ایس ڈالرز کی قیمت کیوں ہے اور اسی امیزنگ پیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ وائس آور آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی اسی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پرس کر دیجئے گا انشاءاللہ اگلی کسی اور بہترین قسم کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ